اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کسان ڈی اے پی کے ریزلٹس کو ڈبل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ہمارے ایک دیکھنے والے کسان نے جو ہے اس کو پریکٹیکلی پرفارم کیا ہے اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ڈی اے پی کو آپ اگر پولٹری ویسٹ یا پھر جو گلہی سڑی گوبر کی خاد ہوتی ہے اس کے ساتھ مکس کر کے ساتھ سے دس دن کے لیے اگر رکھ دیتے ہیں تو اس کی افادیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ ہمارے ایک دوست نے بڑے چاہنے والے جنہوں جو ہمیں ریگولرلی چینل کو دیکھتے ہیں انہوں نے اس کو پریکٹیکلی پرفارم کیا اور مجھے جو ہے اس کی ویڈیو سند کی ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو ہے ترپال پہ چھیٹ پہ پولیتھین کی شیٹ پہ جو ہے وہ گوبر کو بچھایا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈی اے پی کو مکس کر رہے ہیں اور اس میں مکسچر کے دوران تقریباً تھوڑی سی نمی جو ہے وہ پچاس پچپن ساٹھ فیصد ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں ڈی اے پی کی ایک اچھی جو ہے وہ انکیوبیشن ہو سکے اور اس میں جو بیکٹیری ہیں وہ بھی ڈیویلپ ہو سکے اب اس سے ہوگا کیا یہ جو ڈی اے پی کی اردگرد ایک اورگینک میٹر کی کوٹنگ بنے گی اور عام طرح پر ڈی اے پی جو ہے وہ اپنے ایکٹی فارم میں آتی ہے پودے کو ملنے کی شکل میں پندرہ سے بیس دن کے بعد ڈالنے کے بعد تو جب یہ ساتھ سے دس دن اس کے اورگینک میٹر کے ساتھ گزریں گے تو یہ پہلے سے ہی ایکٹیو ہو چکی ہوگی اور اپنے بیسک ریاکشن سے ایسڈیک ریاکشن کی طرف آ چکی ہوگی اور اس سے اس کی افادیت جو ہے وہ فوراں سے پودوں کو ملنا شروع ہو جائے گی اور دوسری اس کے اردگرد ایک اورگینک میٹر کی جو لیئر بنے گی وہ اس کی افادیت کو بہتر کرے گی اور اس میں جو فکسیشن کے پرابلم آتے ہیں ڈی اے پی کے اس کو بہت آتک کم کر دے گی اور دوسری چیز اس میں جو ہے وہ بہت سارے بیکٹیریا ڈیویلپ ہوں گے جو کہ فردر جو ہے اس کی سولیبلیٹی کو فاسفورس سولیبلیٹی اور فاسفورس کی اویلیبلیٹی کو زمین میں بہتر کریں گے اب اس کی افادیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں نے ریکمنٹ کیا تھا کہ زمین میں اس کے ساتھ جب آپ بجائی میں چھٹا کر رہے ہوں تو سلفر بینٹو نائٹ کا بھی دس سے بارہ کلو جو ہے وہ ایک اکر میں چھٹا کر دیں اس سے زمین کی پی ایچ نارملائز ہوگی اور اس کی فردر جو ہے بہتر آفادیت بہتر ہو جائے گی تو اس طرح سے جو ہے تیار کی گی ڈی اے پی جس میں آپ ڈی اے پی کا ایک بیک جو ہے وہ سو کلو پولٹری ویس یا سو کلو گلی سڑی گوبر کی خاد کے ساتھ آپ اس کی کمپوسٹنگ کرتے ہیں اس کی افادیت ڈبل ہو جاتی ہے اور ساتھ میں سلفر بینٹو نائٹ یوز کر لیتے ہیں تو سونے پہ سواگہ ہو جاتا ہے تو یہ دوستو ایک معلومات تھی جو کہ ہمارے سویل بھائی نے میاں والی سے ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں میں فردر جو ہے ان کے جو سٹیپس ہیں وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا اور اس کے ساتھ میں نے ان سے کہا ہے کہ کمپیریزن پلوٹ ضرور لگائیں جس میں وہ سادہ ڈی اے پی استعمال کریں اور دوسرے میں یہ ہماری جو اس فارمولے کے ذریعے تیار کی گئے ڈی اے پی ڈالیں اور ان دونوں کا فرق بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو سلفر بینٹو نائٹ جو ہے اس کے استعمال سے کافی زیادہ فائدہ اصل ہوتا ہے خاص طور پر پکی اور زمینوں میں تو اس کے استعمال ضرور کرنا چاہیے اور اس کی اویلیبیلیٹی کے عام طرح پر مسئلے آتے ہیں کسانوں کو تو اس لیے میں یہاں پہ نمبر شیئر کر رہا ہوں اوپر سکرین کے آپ ان سے رابطہ کر کے سلفر بینٹو نائٹ بھی منگوا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی دوستو اگر آپ نے کوئی تجربہ کیا ہے اس کی ویڈیو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے کسانوں کا بھی فائدہ ہو سکتے ہیں اللہ حافظ